اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفیٰ پہ اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل حضرت سیدنا انیس بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان تلاوت قرآن کی طرح خوب متوجہ ہو جاتے ہیں اپنے اموال کی زکاة نکالتے ہیں تاکہ غربہ و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لئے تیاری کر سکیں حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی صدا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہیں غسل کر کے بعض حضرات اعتقاب میں بیٹھ جاتے ہیں مٹے مٹے سائیں بھائیو آپ نے دیکھا پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا مگر افسوس صدق کروڑ افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب الانام عجزہ و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قربہ حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ظلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترقیبیں سوچتے ہیں اللہ عجزہ و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا حجر و ثواب خوب بڑا دیتا ہے لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاو بڑا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں آغ خیر خواہیے مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آتا ہے اے خاصہِ خاصانِ رسول وقتِ دُعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلاتا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغوربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے باں بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے مٹھے مٹھے سامی بھائیوں ہمیں بہت غور کرنا چاہیے بہت سوچنا چاہیے زندگی بہت مقتصر ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اقلم مند کو چاہیے کہ اتنی دنیا کے لئے تیاری کرے جتنا آخرت کا معاملہ ہے اتنی آخرت کے لئے تیاری کرے تو ایسے مبارک دنوں میں بندہ عبادت بڑھا دے اپنی نیکیاں کمانا بڑھا دے رمضان شریف میں جس سے بن پڑے وہ کام کا چھوڑ کر ہم نے تو درزیوں کو بھی دکھا ہے کہ جو سب چھوڑ چاڑ کر اعتقاب میں بڑھ جاتے ہیں کیا سارا ہی سال تو کماتے ہیں یہ دولت بدبخت آئی کس کے کام ہے جو اس کی خاطر رمضان مبارک جسا پیارا مہینہ جس میں نیکیوں کا اتنا بھاؤ بڑھ جاتا ہے ہم اپنے دنیا کے مال کا بھاؤ بڑھا کر اپنے بھائیوں کا گلہ کٹیں نہیں نہیں ہم نیکیاں اپنی بڑھائیں کہ پھر موقع نہیں ملتا زندگی میں پتا نہیں ہے ابھی بھی کچھ نہیں پتا کہ رمضان شریف نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ نہیں پتا تو ابھی سے نیت کر لے اللہ زندہ رکھے تو ماہ رمضان کی کوئی گھڑی ہمیں ضائع نہیں کرنی یا دھندہ سارا سال دو کرتے ہو آخر کتنا کھاؤ گے چھوڑ جاؤ گے پیچھے والوں کے لئے حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں اس شخص کو بڑا افسوس ہوگا کہ جس نے دولت کمائی اور راہ خدا میں خرچ نہیں کی بلکہ چھوڑ کر مر گیا اور پیچھے سے اولاد ان راہ خدا میں خرچ کر کے جنت حاصل کر لی تو اس شخص کو بڑی حسرت ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے اتنا کمائیا اور افسوس میں ہرس میں مبتلا رہا راہ خدا میں نہیں دی میں نے تو اس لئے میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کمائیں اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اپنے در کا محتاج رکھے لیکن میں ہرس کا مخالف ہوں ہم لوگ جو ہرس کرتے نا کہ بس وہ بینک بیلے سو بڑھائے چلے جائیں تو اس لئے میں کہتا ہوں یہ دولت کام نہیں آئے گی ہاں زکاةیں کام آئیں گی خیراتیں کام آئیں گی صداقات کام آئیں گی اس دولت کے ذریعے جو نیکیاں کریں گے وہ کام آئیں گی ماں باپ کی خدمت کریں گے بال بچوں کی خدمت کریں گے جائز طریقے پر اس دولت کے ذریعے وہ کام آئیں گی باقی خالی خالی جمع کر کے مر جانا اور اس کے حقوقیں واجبات آنا کرنا معاذ اللہ تو پھر تباہی اور بربا دیئے اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفحہ پہ جو غلعہ چلچنا ہے